موسیقی حکومت کا پیٹرولیم مسنوات کی قیمتیں برقرار رکھنے کا فیصلہ نوٹیفکیشن جاری پیٹرول کی قیمت 145 روپے 82 پیسے ہائی سپیڈ ڈیزل 142 روپے 62 پیسے اور مٹی کا تیل 116 روپے 35 پیسے فی لیٹر برقرار موجودہ قیمتوں کا اطلاق 15 دسمبر تک ہوگا حکومت نے پیٹرولیم لیوی پر 4 روپے فی لیٹر اضافہ بھی کر دیا آئی ایم ایف کی شرائط پر عمل دلامل جاری شرعہ 9 روپے 62 پیسے سے بڑھا کر 13 روپے 62 پیسے فی لیٹر کر دی گئی ذرائع کے مطابق آلوی منڈی میں ریٹ کم ہونے پر پاکستان میں پیٹرول 6 روپے فی لیٹر تک کمی کا امکان تھا حکومت نے کمی کی بجائے پیٹرولیم لیوی اور جی ایس ٹی میں ایڈجسٹ کر دیا حکومت کا کرونا ویکسین کی بوسٹر ڈوز کے آغاز کا فیصلہ حکمت عملی تیار آج سے ڈوز لگانے کا عمل شروع ہوگا بوسٹر مرحلہ وار لگایا جائے گا پہلے مرحلے میں ہیلتھ ورکرز اور پچاس سال سے زائد عمر افراد کو ڈوز لگائی جائے گی ادھر سیندھ حکومت کے اومیکرون سے نمٹے کے لیے اقدامات کرونا ایس او پیس سے متعلق نیا حکم نامہ جاری سی کیٹگری میں شامل ازلاع کی ہوتلز پچاس فیصد خالی رہیں گے سیاحت سویمنگ اور فضائی سفر ویکسین سے مشروط ایس او پیس کی خلاف ورزی کرنے والوں کو سسختی سے نمٹا جائے گا الیکٹرونک ووٹنگ مشین نہیں تو عام انتخابات کے لیے فنڈ بھی نہیں حکومت نے واضح کر دیا فواد چودی نے کہا صرف ای وی ایم پر ہونے والے انتخابات کی الیکشن کمیشن کو فنڈنگ ہوگی قانون صرف مشین پر الیکشن کو تسلیم کرتا ہے وزیر طلاف نے رانا شمیم کو نون لی کا نائب صدر قرار دے دیا بولے رانا شمیم کہہ رہے ہیں ان کا بیان حلفی لوکر میں ہے کیسے ممکن ہے ایک شخص کا حلف نامہ اخبار میں چھپ جائے اور اسے معلوم نہ ہو لگتا ہے بیان حلفی نواز شریف کے ذریعے اخبار تک پہنچایا گیا جس طرح عدلیہ کے خلاف مہم چل رہی ہے امید ہے عدالت اس پر ایکشن لے گی فواد چودری نے پھر مہنگائی کا ملباس اندھ حکومت پر ڈال دیا یہ بھی کہا کرونا کی پانچ فی لہر پاکستان مر آ کر رہے گی مہنگائی کا جن بے کابو وفاقی ادارہ شماریات کی دستاویزات کے مطابق مہنگائی تئیس ماہ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی شہروں میں مہنگائی کی شرعہ بارہ فیصد دہاتوں میں دس آشاریہ نو فیصد رہی ایک سال میں گھی کی قیمت 58 فیصد بجلی 47 فیصد اور پیٹولیم مصنوات 41 فیصد بڑی فوج ملک کے دفاع کے لیے ہے کاروبار کے لیے نہیں فوج جن کبانین کا سہارہ لے کر کمرشل سرگرمیاں کرتی ہے وہ غیر آئینی ہے کیا سینما شادی ہال سکول اور گھر بنانا دفاعی مقاصد ہیں فوج کو قانون کون سمجھائے گا سپریم کورٹ کے کینٹونمنٹ ارازی پر کمرشل سرگرمیوں سے متعلق کیس میں ریمارکس سیکرٹری دفاع کی ریپورٹ غیر تسلی بخش قرار چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے اگر فوج کی غیر قانونی تعمیرات کو چھوڑ دیا تو باقی کو کیسے گرائیں گے کہا جا رہا ہے مصرور اور کرنگی ایر بیسز بند کیے جا رہی ہیں کیا وہاں کمرشل سرگرمیاں شروع کریں گے صرف کراچی کا مسئلہ نہیں پورے ملک کا یہی حال ہے لاہور اور کوئٹا میں بھی دفاعی زمین پر شاپنگ مالز بنے ہوئے ہیں فوج کے تمام رولز کا عین کے مطابق مکمل جائزہ لیں گے ایٹرانی جنرل کی درخواست پر سیکرٹری دفاع کی ریپورٹ واپس دینے کی اجازت پھٹو کی بیٹی چور کہتے تھے افسوس کے ساتھ اب خود اور خود سرٹیفائی ہو چکے ہیں جو عدالت پہ ڈباؤ ڈالتے تھے کہ سزا دو اب اس پہ ہمیں کوئی خوشی نہیں ہو رہا ہے کہ آج ان کے خلاف آڈیو ٹیپس نکل رہے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ آج بھی یہ فون کال کرنے والا نظام غلط ہے بھٹو کی بیٹی کو چور کہنے والے آج خود سرٹیفائیڈ چور ہو چکے بلاول بھٹو زرداری کے نون لیک پر نام لیے بغیر لفظی حملے کہا یہ فون کر کے عدالت پر دباؤ ڈالتے تھے بے نظیر اور زرداری کو بیس بیس سال سزا دو آج خود ان کے خلاف ٹیپس آ رہی ہیں فون کالز کا نظام کل بھی غلط تھا آج بھی غلط ہے پالیمان اور عدلیہ ایسا فیصلہ سنائیں پھر کسی کو ایسا کرنے کی جورت نہ ہو پشاور میں جلسے سے خطاب میں بلاول بھٹو نے ای وی ایم کو آر ٹی ایس ٹو قرار دے کر مستلت کر دیا کہا الیکٹرونل ریفورم اس کے نام پر اور اوورسیز پاکستان کھیل کھیلا جا رہا ہے حکومت دہشتگردوں کے ساتھ چھپ کر مذاکرات کر رہی ہے شہریوں کے قاتلوں سے مذاکرات کرنے کا فیصلہ کرنے والے یہ کون ہوتے ہیں پنجاب حکومت کو لوکل بارڈیز آرڈیننس کے اجرام مشکلات قانون سازی کے لیے مزید دو ہفتے کا وقت مانگ لیا الیکشن کمیشن کو خط لکھ دیا لکھا پنجاب اسمبلی ان سیشن نہیں قانون سازی کے لیے مزید دو ہفتے درکار ہیں پنجاب کابینہ نے لوکل گورنمنٹ ایکٹ کی منظوری دے دی ہے گورنر پنجاب بیرون ملک ہے جلد آرڈیننس جاری کر دیا جائے گا وزیر اللہ پنجاب سے وزیر بلدیات میاں محمود الرشید کی ایک اور ملاقات کافلی کتاب فوزات پر گفتگو میاں محمود الرشید اور پرویز الہی کی آج ملاقات ملاقات متوقع سوشل میڈیا کے جالی اشتہار پر بیروزگار نوجوان خوار سینکرو امیدوار راولپنڈی میں نیم سرکاری دفتر پہنچ گئے عملے نے بتایا یہاں ایسی کوئی نوکری نہیں جس پر نوجوان مشتعل ہو گئے امارت کے استقبالیاں میں توڑ پھوڑ کھڑکیوں کے شیشے توڑ دیئے امارت کا گھراو کر کے راول روڈ اور رابطہ سڑک کو بند کر دیا پولس کی بھاری نفری بلانا پڑی سات گھنٹے بعد نوجوان منتشر ہوئے دور دراز علاقوں کے نوجوان سوشل میڈیا پر بہرن پولس میں بھرتیوں کا جالی اشتہار پڑھ کر پہنچے تھے کراچی سمیت سندھ بھر میں آج سے ڈھائی ماہ کے لیے سی این جی سٹیشنز باند صبح آٹھ بجے سے پندرہ فروری کی رات دس بجے تک سی این جی نہیں ملے گی شہریوں کو بلا تاتل گیس کی فراہمی کے لیے سی این جی سٹیشنز کی بندش کا فیصلہ کیا گیا گورنر سندھ امران اسماعیل سے آباد کے وفد کی ملاقات کنسٹرکشن انڈسٹری کو درپیش مسائل سے آگاہ کیا تجاویز دیدین کہا ریگلرائزیشن کمیشن کا قیام ناگزیر ہے بلڈنگ این او سی اور اپروول پروسیجر ون ونڈو آپریشن کے تحت ممکن بنایا جائے نسلہ ٹاور کے مکین جس پریشانی سے گزر رہی ہیں اسے انسانی بنیادوں پر دیکھا جائے گورنر کی وفد کو وزیراعظم سے جلد ملاقات کرانے کی یقین دہانی این اے پیتر ڈسکا میں دھاندلی میں ملوث افسروں کے خلاف فوجداری کارروائی کا فیصلہ الیکشن کمیشن کے مطابق تمام ملوث افراد کے خلاف محکمانہ کارروائی بھی ہوگی الیکشن کمیشن نے متعلقہ شعباجات سے فوجداری شکایات کا ڈرافٹ مانگ لیا محکمانہ کارروائی کے لیے انکوائری کمیٹیوں کی تشکیل کے لیے بھی سفارشات طلب وفاقی دارل حکومت احتجاج کا مرکز بن گیا اسلام آباد میں ایک طرف تاجر تو دوسری طرف وفاقی سرکاری ملازمین کا مظاہرہ تاجروں کا سرینہ چوک میں مظاہرہ پولس کا ایکشن منتشر کرنے کی کوشش وفاقی سرکاری ملازمین بھی سیکیٹریٹ کے سامنے جمع ہوئے تنخواہوں میں سو فیصد اضافے کا مطالبہ سامنے رکھ دیا بلدیاتی ملازمین کی ہرتال سندھ کچرہ کنڈی بن گیا کراچی سمیت بڑے شہروں میں جگہ جگہ کچرے کے ڈھیر بدبو اور گندگی نے شہریوں کا جینہ آزاب بنا دیا بلدیاتی ملازمین کا تنخواہوں کی ادائیگی تک ہرتال جاری رکھنے کا اعلان سالیڈ ویسٹ مینجمنٹ کی ایم سی اور ڈی ایم سیز کے دفاتر کتالہ بندی کچرہ اٹھانے والی گاڑیاں احتجاجن کھڑی کر دی اسلام آباد کے سرکاری سکولز میں تعلیمی سرگرمیاں تھپ اساتذہ کی ہرتال کلاسز کا بوائیکارڈ چیرمنٹ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا مطالبات منظور نہ ہونے پر بیس ہزار اساتذہ کے ساتھ دو دسمبر کو پی ایم ہاؤس کے باہر دھرنا دینے کا اعلان دھند ہر شے دھندلانے لگی موٹر ویپر ایک ہی دن پی در پی تین حادثات درجنوں گاڑیاں آپس میں ٹکرا گئیں خواتین اور بچوں سمیت پچیس افراد زخمی ایم ٹو پر شیخ اپورہ کے قریب حادثے ہوئے تیس سے زائد گاڑیاں ٹکرائیں اومیکرون نہ رکا نیا ویلینٹ انیس ممالک تک پھیل گیا ستر ملکوں نے افریقی ممالک پر سفری پابندیاں لگا دی سپین سویڈن اور جپین میں بھی نئی قسم کے کیس ریپورٹ پرتگالی فٹبول کلب کے تیرہ کھلاری بھی اومیکرون میں مبتلا جپین نے تمام غیر ملکیوں کا اپنے ملک میں داخلہ بند کر دیا برطانیہ کا شہریوں کو تیسری ڈوز لگانے کا فیصلہ لندن میں پبلک ٹرانسپورٹ پر بغیر ماسک کے سفر کرنے پر جرمانہ ہوگا جی سیون کا بھی ہنگامی اقدامات کا مطالبہ آخاز ہم خبر سے کریں گے حکومت کا آئندہ پندرہ روز کے لیے پیٹرولیو مسنوات کی قیمتیں برقرار رکھنے کا فیصلہ وزارت خزانہ کے مطابق پیٹرل، ہائی سپیڈ ڈیزل، کیروسین آئل اور لائٹ ڈیزل کی قیمتیں برقرار رہیں گی جبکہ دوسری طرف پیٹرولیو مسنوات پر آئیت پیٹرولیو دیولپمنٹ لیوی میں چار روپے فی لیٹر اضافہ کر دیا گیا ہے حکومت نے آئی ایم ایف کی شرائط پر عمل درامت کر دیا پیٹرولیو مسنوات پر آئیت پیٹرولیو دیولپمنٹ لیوی میں چار روپے فی لیٹر اضافہ کر دیا گیا حکومت نے آئی ایم ایف کی شرائط پر عمل درامت کر دیا ذرائع کے مطابق عالمی منڈی میں تیل سستہ ہونے پر پیٹرل کی قیمت میں چھے روپے فی لیٹر کمی کا امکان تھا اہم خبر دے رہے ہیں آپ کو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے حوالے سے حکومت کا آئندہ پندرہ روز کے لیے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں برقرار رکھنے کا فیصلہ پیٹرل، ڈیزل، مٹی کے تیل کی قیمتیں برقرار رہیں گی وزارت خزانہ کے مطابق آپ کو اپ ڈیٹ کرتے چلیں کہ پیٹرولیم مصنوعات پر آئیت پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی میں چار روپے فی لیٹر اضافہ کر دیا گیا ملک میں مہنگائی اکیس ماہ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی نومبر میں شرعہ گیارہ آشاریہ پانچ فیصد ریکارڈ کی گئی ادارہ شماریات کے مطابق شہروں میں مہنگائی کی شرعہ بارہ فیصد اور دہات میں مہنگائی دس آشاریہ نو فیصد رہی ایک سال میں گھی کی قیمت میں اٹھاون آشاریہ دو نو فیصد اور خردری تیل کی قیمت میں ترپن آشاریہ پانچ نو فیصد اضافہ ہوا ایک سال میں بجلی کی قیمت میں سنتالیس آشاریہ آٹھ سات فیصد پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں چالیس آشاریہ ایک فیصد اور ادویات کی قیمتوں میں گیارہ آشاریہ سات شہ فیصد کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا اس دوران دالیں پھل آٹا سبزیاں بھی مہنگی ہوئیں الیکٹرونک ووٹنگ مشین نہیں تو عام انتخابات کے لیے فنڈز بھی نہیں حکومت نے واضح کر دیا وفاقی وزیر اطلاعات نے رانہ شمیم کو نون لیگ کا نائب صدر قرار دے دیا بولے کیسے ممکن ہے ایک شخص کا حلف نام اخبار میں چھپ جائے اور اسے معلوم نہ ہو عام خبر دے رہے ہیں آپ کو وفاقی وزیر اطلاعات نے رانہ شمیم کو نون لیگ کا نائب صدر قرار دے دیا وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کبینہ کا اجلاس وزیر اطلاعات فواد چودری نے میڈیا بریفنگ میں کہا قانون صرف ای وی ایم پر انتخابات کو تسلیم کرتا ہے ہم صرف انہی انتخابات کو فنڈ کر سکیں گے آئندہ سے جو کہ ای وی ایم کے اوپر ہوں گے اس لئے ہم چاہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن اس کے طرف بھرپور طریقے سے آگے بڑھے اور پارلیمنٹ نے چونکہ یہ اب منڈٹ دیا ہے یہ لازم کیا ہے کہ الیکشن جو ہے وہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین پر ہونے ہیں فواد چودری نے سابق جج رانہ شمیم کو مسلم لیگ نون کا نائب صدر قرار دیا وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنا یہ ایفیڈیوٹی میرا نہیں ہے اور میرا ایفیڈیوٹ جو ہے وہ تو لوک ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ لوک ایفیڈیوٹ جو ہے وہ اخبار تک کیسے پہنچا لگ ہی ہو رہا ہے کہ ایفیڈیوٹ جو ہے وہ نواز شریف صاحب کے ذریعے اس اخبار تک پہنچا وفاقی وزیر اطلاعات کہنے لگے سندھ حکومت کراچی اور ہیدر آباد میں پرائس کنٹرول نہیں کر پا رہی جس کے اثرات پاکستان پر پڑ رہے ہیں رزوان احمد گلزائی ایکسپریس نیوز اسلام آباد وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودری کہتے ہیں وزیر اعظم عمران خان نے وزراء کو بیرون ملک جانے سے نہیروں کا میڈیا پر چلے والی خبر درست نہیں ایکسپریس نیوز کی پروگرام کل تک میں گفتگو کرتے ہوئے فواد چودری نے کہا کہ شاید دو ہفتوں تک ٹیکسز میں ردو بدل کرنا پڑے ان کا مزید کیا کہنا تھا آئیے جانتے ہیں پوپلم ہی ہو جاتی ہے کہ لوگ باہر بیٹھے ہوتے ہیں انہوں نے کچھ کنگڑی چھوڑنی ہوتی ہے کہ ہماری خبر چلتے ہیں اب اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوئی ہم نے پہلے بھی کہا ہے قابلہ کی خبریں اس طرح سے ذرائع سے دینا بڑا نامناصر ہے پیرے کہ اس کو ٹرس مل جاتا ہے خامخواہ اس کے اوپور ہوتا ہے ہم نے کاروائی نیشویٹ کر دی ہے اپوزیشن لیٹر شہباز شریف نے ملکی معاشی صورتحال کو خطرناک ترین قرار دے دیا کہا آئی ایم ایف سے معاہدہ پاکستان کی معیشت کی بنیاد میں بارود بھرنے کے متراتف ہے اپوزیشن لیڈر نے ملکی معاشی صورتحال کو خطرناک ترین قرار دی دیا آئی شہباز شریف کا کہنا ہے کہ آئی ایم ایف سے معاہدہ پاکستان کی معیشت کی بنیاد میں بارود بھرنے کے متراتف ہے حکومت نے شہریوں کو کرونا ویکسین کی بوسٹر ڈوز لگانے کا فیصلہ کر لیا ان سی او سی نے حکمت عملی تیار کر لی کرونا ویکسین کی بوسٹر ڈوز لگانے کا آغاز آج سے ہوگا پچاس سال اور اس سے زائد عمر کے افراد کو بوسٹر ڈوز لگائی جائے گی بوسٹر ویکسین سائن اف فارم سائن اف ویک اور فائزر کی لگائی جائے گی دیچو زہیم زیا کے مطابق بوسٹر ڈوز کو مرحلہ وار لگایا جائے گا ہیلتھ کیر ورکرز اور کمزور قوت مدافعت والے افراد کو بوسٹر ڈوز لگائی جائے گی بوسٹر ڈوز لگوانا سب کے لیے لازمی نہیں ہوگا بوسٹر ڈوز لگوانے والا خود ویکسین کا انتخاب کرے گا